مووی کے سٹارٹ میں ہم آئی سکول کے کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں سکول ٹرپ پر کولمبی اینیورسٹی جا رہے تھے اور اس بس میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام پیٹر ہے پیٹر اس کہانی کا مین کریکٹر ہے اس ساتھ ہی وہ بہت ہی سادہ یعنی سمپل لڑکا ہے پیٹر کو اس کی کلاس فیلو مہری اچھی لگتی ہے اور وہ اس سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن میری کے فرینڈز پیٹر کو بہت سادہ ہونے کی وجہ سے بہت سادہ تنگ کرتے ہیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹر کا صرف ایک ہی فرینڈ تھا ہیری جو کہ ایک بہت امیر لڑکا ہے اور اس کے فودر کولمبیا انیورسٹی کے سائنٹسٹ ہیں دوسری طرف پیٹر اور فن ہے یعنی اس کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں وہ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ رہتا ہے انیورسٹی کے اندر ان لوگوں کو جینیٹک لاب میں سپائیڈر کی بہت سی ٹائپس دکھائی جاتی ہیں انہیں ان سپائیڈر کی کوالٹیز کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے ہاں پیٹر میری جسے وہ دوست بنانا چاہتا تھا اس کی پکچرز بھی لیتا ہے اور اسی طوران ایک خاص قسم کا سپائیڈر اسے کاٹ لیتا ہے اس ٹائم لیب میں گمی ہوئی تھی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر گھر چلا جاتا ہے جہاں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی پیٹر بھی ہوشی کی حالت میں لیٹ جاتا ہے جہاں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ اس کی باڈی اور مائنڈ میں چینجز آنے لگے تھے اور اس کی ڈی این اے میں بھی نیو جین ایڈ ہو گئے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ ایک انسان نہیں رہا بلکہ ایک سوپر ہومن بن گیا ہے اس کے بعد ہم پیٹر کے فودر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑے سائنٹس تھے اور اب ملٹری کے لیے ایک ویپن انوینٹ کر رہے تھے وہ اس ویپن کے ایکسپیرمنٹ اپنے اوپر کرتے ہیں لیکن وہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ویپن انبیلنس تھا کے بعد وہ اس ویپن کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنے ہی اوپر ایک اور ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں جس سے وہ پاکل ہو جاتے ہیں سپاگل پن میں وہ اپنی باڈی بھی کنٹرول نہیں کر پاتے اور اپنے اسسٹنٹ کو ہی مار دیتے ہیں کے بعد ہم نیکسٹ مورننگ دوبارہ پیٹر کو دیکھتے ہیں جس کے اندر کچھ نیو پاورز آ گئی تھی جیسے اب اسے دیکھنے کے لیے گلاسز کی ضرورت نہیں تھی ساتھ ہی اس کی نارمل باڈی بھی ایک مسکلر باڈی میں ٹرانس فارم ہو گئی تھی اس کا مطلب تھا کہ اس کے اندر اب بہت زیادہ پاورز آ چکی تھی اور اپنی انہی پاورز کا یوز کرتے ہوئے وہ سکول میں میری کو گیرنے سے بچاتا ہے اور اس کا فوڈ بھی کیچ کر لیتا ہے خدا سے میری پیٹر سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے کے بعد پیٹر جب خود لنچ کرنے لگا تھا تو اسے اپنے ہینڈ سے کچھ ویپ نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پیٹر اب ان ویپس کو اپنے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی کوشش کے دوران پیٹر کا کھانا بھی کچھ بورے لڑکوں پر گر جاتا ہے دیکھ کر وہاں سارے لوگ ہنسنے لگے تھے پیٹر وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا کہ ٹری اس کے ہینڈ پیپ کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی یہ دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ شاک ہو جاتے ہیں لڑکے اب پیٹر کو مارنے آ رہے تھے اور یہاں ہم پیٹر کی ایک اور پاور دیکھتے ہیں یہ وجہ سے پیٹر کی سکسنس بہت زیادہ اچھی ہو گئی تھی اسے اپنے ایرڈ گیر ڈینجر کا آسانی سے بتا چل جاتا تھا اس کے علاوہ بھی اس کی دوسری پاورز بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی اس نے وہ لڑکوں کو آسانی سے ہرا دیتا ہے اور جب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے ریالائز ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سیفیس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے یعنی وہ والز پر بھی سپائیڈر کی طرح ہی چل سکتا تھا اب جب سپائیڈر من یعنی پیٹر کو ریالائز ہو گیا تھا کہ اس کے اندھے بہت ساری پاورز ہیں وہ ریسلنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے جس سے اسے بہت سارے پیسے مل سکتے تھے اور اس سے پہلے پیٹر اپنے لیے ایک سپائیڈر من کو کوسٹریم ڈیزائن کرتا ہے نیکس مورننگ جب وہ ریسلنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے انکل آنٹی کو بھی اس کی نئی پاورز کے بارے میں سب پتا چل گیا ہے پھر اس کے انکل اس کو گار میں بیٹھے ہوئے اس کی ریسپونسیبیلٹیز کے بارے میں ریالائز کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس پاور ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ ریسپونسیبیلٹی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پیٹر کے انکل پیٹر کو ریسلنگ ٹورنمنٹ تک چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت پاورفل ریسلر سے بہت آسانی سے لڑ لیتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس بھی سوپر پاورز تھی اس طرح وہ ریسلنگ تو جیت جاتا ہے لیکن ریسلنگ منیجر اس کے ساتھ دھوکہ کر دیتا ہے یعنی اسے پیسے نہیں دیتا اسے دوران اس منیجر کے پاس ایک تھیف آتا ہے اور اس کے سارے پیسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ آدمی اب پیٹر سے کہتا ہے کہ تم نے ان چوروں کو کیوں نہیں پکڑا اور پیٹر کہتا ہے کہ جیسے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہو گیا کہ بعد وہ بیلڈنگ سے باہر نکلتا ہے جہاں وہ بہت زیادہ رش دیکھتا ہے اور وہ جیسے ہی وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھ کافی پریشان اور دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ تھیف نے پیٹر کے انکل کی کار لینے کے لیے ان کا مرڈر کر دیا تھا اس طرح اب پیٹر کے پاس پیٹر کے انکل بھی نہیں رہے تھے اور پھر پیٹر اپنی پاورز اور سکسنس کا یوز کرتے ہوئے اس تھیف کا پیچھا کرتا ہے پھر وہ تھیف کو مارا آتا لیکن تھیف کا پاؤں خودی سلپ ہوتا ہے اور وہ ونڈو سے نیچے گر کر مر جاتا ہے اور اس کے بعد پیٹر اب اپنی آنٹی کے پاس جاتا ہے جو اب اس کی لائف کا آخری سہارا تھی اور وہ دونوں پیٹر کے انکل کے لیے بہت زیادہ دکھی تھے اس کے بعد ہم ہیری کے فودر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سائنٹس تھے جو کہ اب بلکل پاگل ہو چکے تھے اور وہ سائنٹس پاگل ہونے کی وجہ سے اپنے ہاں پر بھی کنٹرول بھول گیا تھا اور وہ ان سب کو مارنے آئے تھا جس نے ان کی انفینشن کو برا کہا تھا یہاں وہ اپنی وہ انفینٹ کی ہوئی مشین کے اندر آتے ہیں جس میں ایک میٹیلک سوٹ اور ایک گلائیڈر تھا اور وہ یہاں آ کر فیلٹر کے نیو ویپنز کا ایکسپیرمنٹ ڈسٹروائے کر دیتے اور اس کے ساتھ سبھی جو اس ویپن کو بنانے میں انوالف تھے ان سب کو بھی مار دیتا ہے یہاں ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ یہی مووی کا سب سے بڑا ایول ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر کا سکول ختم ہو گیا ہے اور پھر گھر آ کر اسے اپنے انکل کی باتیں یاد آتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بڑی پاورز کے ساتھ بڑی سے مدانی اٹھانی پڑتی ہیں اور اس کے بعد پیٹر اپنا ڈیزائن کیا ہوا سوپرمنٹ ڈرس پہن کر برائی کو ختم کرنے کے لئے نکل گیا تھا دنیا میں اگر کہیں بھی کچھ برا یا غلط ہو رہا ہوتا تھا تو سپائیڈر مین کو سکسنس پاور کی ہیلپ سے بھی اینا چاہتے تھے اور پھر وہ وہاں برائی کو ختم کرنے کے لئے نکل جاتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سپائیڈر مین بہت زیادہ مشہور یعنی فیمس ہو گیا ہے وہ اڑ کر بھاگ کر یا اپنی سوپر پاورز کا یوز کرتے ہوئے نہیں پر بھی چلا جاتا تھا لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں بنا رہے تھے کسی کو لگتا تھا کہ وہ ایک سوپر ہومن ہے کسی کو لگتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا سپائیڈر ہے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اپنے لئے ایک چاپ کرتا ہے اس میں وہ نیوز پیپرز کو پکچرز دینے کا کام کرتا تھا اور یہاں پیٹر خود ہی تھا جو اپنی سب سے کلیئر پکس انہیں دے رہا تھا اس نیوز چینل کا آنر سپائیڈر مین کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پیٹر ہی سپائیڈر مین ہے وہ پیٹر کو کافی اچھا بے کیا کرتا تھا کیونکہ پیٹر ہی تھا جو ان کو سب سے کلیئر فوٹوز دیتا تھا کیونکہ باقی سب کے کیمراز میں سپائیڈر مین کو کیچ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ فاسٹ تھا اور اس کے بعد سین دوبارہ اہری کے فودے کی طرف جاتے ہیں جو ایک سائنٹس تھے اور پاگل ہو گئے تھے اس سائنٹس کی کمپنی انہیں اس کمپنی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے یہ کمپنی کافی نقصان میں جا رہی تھی جس سے اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے غصے میں ایک کلچرل فیسٹیول میں چلا جاتا ہے شہر کا سب سے بڑا فیسٹیول تھا جہاں وہ آسانی سے بہت زیادہ تباہی کر سکتا تھا یہاں اس فیسٹیول میں پیٹر بھی آیا ہوا تھا کیونکہ اسے نیوز پیبر کے لئے اس فیسٹیول کی کچھ فوٹوز لینی تھی یہاں سپائیڈر مین اپنے فرنگ ہیری اور میری کو بھی دیکھ لیتا ہے اسی طرح اسے ویان آتا ہے کہ یہاں کچھ بہت برا ہونے والا ہے اور تب ہی وہ سائنٹس اپنے اس گلائیڈر میں بیٹھ کر یہاں پر آ جاتا ہے یہاں سب کچھ تباہ کرنا چاہتا تھا جہاں وہ سارے انہیں کافی اور سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ ابھی کافی دور تھا اور ان سب کو لگتا ہے کہ یہ سال کی کوئی نیو انوینشن ہے جو اس فیسٹیول میں دکھائی جائے گی تب ہی اس سائنٹس کی کمپنی کے ایک آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ان کا گلائیڈر ہے یعنی ان کی انوینشن پائیڈر مین کے ساتھ سب ہی اسے کافی اور سے دیکھ رہے تھے اور تب ہی وہ ان سب کے قریب آتا ہے اور ایک بوم ایک بیلڈنگ میں گرا دیتا ہے جس سے وہ بیلڈنگ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے سارے لوگ گرنے لگتے ہیں ہر جگہ حل چرمت جاتی ہے سپائیڈر مین کی سب کچھ کافی غور سے دیکھ رہا تھا جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ بیلڈنگ کا ایک پارٹ دو لوگوں پر آ کر گرنے ہی والا ہے تو وہ ان دونوں کو اپنی ویب سے پیچھے کی طرف کھینس لیتا ہے پھر پیٹر بہت جلدی سے اپنے کپڑے اتارتے ہوئے اپنے آپ کو سپائیڈر مین میں چینج کر لیتا ہے یہاں پیٹر کے دونوں فرنڈ ہیری اور میری بھی بہت زیادہ مشکل میں تھے اتنے میں ہی سائنٹیسٹ اپنے کمپنی کے لوگوں کی طرف آتا ہے اور وہاں پر ایک اور ویپن پھینک دیتا ہے جس سے وہ لوگ سکیلیٹن میں چینج ہوتے ہوتے ایک دم سے مٹی میں چینج ہو جاتے ہیں یعنی کے ختم ہو جاتے ہیں یہاں ہیری جو میری کو بچانے آ رہا تھا اس کے اوپر بھی ایک دم سے بیلڈنگ کا ایک پارٹ ہیٹا ہے اور وہ بھی بہوش ہو جاتا ہے تبکہ میری کے پاس اب وہ پاگل سائنٹیسٹ آ گیا تھا تب ہی سب کو وہاں پر سپائیڈر مین نظر آتا اور وہ سپائیڈر مین اس سائنٹیسٹ کو ایک جگہ گراتے ہوئے سب کی ہیلپ کرنے لگا تھا اور یہاں سپائیڈر مین ایک بچے کو بچاتے ہوئے جیسے ہی اس سائنٹیسٹ کے پاس آتا ہے تو وہ سائنٹیسٹ اسے ایک ہی وار میں بہت دور گرا دیتا ہے پھر وہ سپائیڈر مین پر کانٹینیسلی اٹیک کرتے ہوئے اسے مارنا چاہ رہا تھا کہ ایک دم سے سپائیڈر مین اوپر ہو جاتا ہے اور اب گلائیڈر یعنی وہ سائنٹیسٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا یہاں اس سائنٹیسٹ اور سپائیڈر مین کے درمیان میں بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے اور جیسے ہی سپائیڈر مین میری کو بچانے آتا ہے تو وہ گلائیڈر بھی اس کے پیچھے تھا اور سپائیڈر مین اپنا فیب اس پر چھوڑتے ہوئے اس کی آئیس اور فیسٹ کلوز کر دیتا ہے جسے اسے کچھ نظر نہیں آتا اور ساتھ ہی وہ اس کے گلائیڈر کو ڈیفیکٹڈ کرتے ہوئے میری کو بچا لیتا ہے اس سائنٹیسٹ سپائیڈر مین کو یہ کہتا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کہ ہم پھر ملیں گے یہاں میری سپائیڈر مین سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو جس پر سپائیڈر مین کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تم مجھے جانتی بھی ہو میری پوچھتی ہے کون تو سپائیڈر مین کہتا ہے تمہارا پیارا دوست سپائیڈر مین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنٹیسٹ سپائیڈر مین کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے کہ اگر ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں تو ہم اس دنیا پر راج کر سکتے ہیں لیکن سپائیڈر مین تو ایک اچھا انسان تھا اور وہ اس کی بات نہیں مانتا سپائیڈر مین صرف اس دنیا کو بچانا چاہتا تھا بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنٹیسٹ ایک بلڈنگ میں آگ لگا دیتا ہے جہاں سپائیڈر مین آ کر سب کی جان بچاتا ہے اور اب وہ سائنٹیسٹ ایک اور بم لانچ کرنے لگا اور تب ہی سپائیڈر مین آ کر اسے لوگتا ہے اور سپائیڈر مین کے ہاتھ پر سائنٹیسٹ کے وار سے ایک کٹ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ان سب کو یعنی پیٹر اس کے فرینڈز اس سائنٹیسٹ کو ایک ٹینر پر دیکھتے ہیں وہ پیٹر کے گھر تھا ہاں ابھی تک ان لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ سائنٹیسٹ پاگل ہو چکا ہے اور شہر میں جو تبائی ہو رہی ہے وہ یہی پھیلا رہا ہے لیکن یہاں اس سائنٹیسٹ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹر ہی سپائیڈر مین ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ان کی لڑائی ہوئی تھی اس میں جو سپائیڈر مین کو انجری لگی تھی پیٹر کے ہاتھ پہ بھی سیم انجری تھی کہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں جب سائنٹیسٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ پیٹر ہی سپائیڈر مین ہے تو وہ اس غصے میں پیٹر کی آنٹی کو جا کر اٹیک کر دیتا ہے اور اس اٹیک کی وجہ سے اس کی آنٹی ہسپٹالائز ہو جاتی ہے یہاں اب پیٹر اور پیٹر کی آنٹی سے اس کے فرنچ ملنے آتے ہیں اور جب پیٹر اور میری باتیں کر رہے تھے تو ہیری کو لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں اور اسی لئے وہ ڈس ہارٹ ہو کر وہاں سے آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی میری کو پسند کرتا تھا وہ یہ بات آ کر اپنے فودر کو بتاتا ہے جس سے کہ فودر یعنی اس سائنٹیسٹ کے ہاتھ پیٹر کی ایک اور کمزوری لگ جاتی ہے وہ فوراں سے اپنے گلائیڈر میں پیٹھتے ہوئے میری کو کٹناپ کر لیتا ہے یہاں وہ سائنٹیسٹ سپائیڈر مین کے لیے ایک ٹراب کرتا ہے وہ ایک سائٹ پہ میری کو پکڑ لیتا ہے اور دوسری سائٹ پہ بچوں کی ایک سوئنگ کو پکڑ لیتا ہے اور ایک بریج پر کھڑا ہو جاتا ہے یہاں اگر سپائیڈر مین بچوں کو بچائے گا تو میری مر جائے گی اور اگر وہ میری کو بچائے گا تو بچے مر جائیں گے اور اب یہاں سپائیڈر مین کو دیکھ کر وہ سائنٹیسٹ دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہے یعنی میری کو بھی اور اس ٹرالی سوئنگ کو بھی جلدی سے بھاگتا ہے اور پہلے میری کو بچاتا ہے اور پھر وہ سوئنگ کو بھی کیچ کر لیتا ہے لیکن یہاں سپائیڈر مین کا ویب جو اس نے بریج کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور میری اور ٹرالی دونوں اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی تیزی دکھاتا ہے اور اس ٹرالی کو جا کے پکڑ لیتا ہے اور میری اس ٹرالی پر لٹک جاتی ہے اب یہاں اس رسکری شپ پہ آنے پر پیٹر اس ٹرالی کو اس شپ میں چھوڑ دیتا ہے جس سے سبھی لوگ بچ جاتے ہیں اور اب یہاں وہ سائنٹیسٹ پائیڈر مین پر ایک بہت برا اٹیک کرتا ہے جس سے وہ بہت دور جا کر ایک بیلڈنگ میں گرتا ہے اور ساتھ ہی سائنٹیسٹ پیٹر پر ایک بم بھی ایکسپلو کرتا ہے اور اب اس پائیڈر مین کے انرجی بہت لوگ ہو گئی تھی وہ کسی سے بھی نہیں لڑ پا رہا تھا یہاں وہ گلائیڈر آ کر اسے بہت زیادہ مارنے لگا تھا سپائیڈر مین اور اس سائنٹیسٹ کے درمیان میں بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے سپائیڈر مین اپنے ویبز کا بھی یوز کرتا ہے لیکن پاور کم ہونے کی وجہ سے وہ سائنٹیسٹ سے ہارتا جا رہا تھا اور اب آخر وہ سائنٹیسٹ اسے مارنے ہی مارا تھا یہ اسی دوران سپائیڈر مین اپنی ساری پاورز کو ریکلیکٹ کرتا ہے سائنٹیسٹ کو دور گراتے ہوئے اپنے ویبز کے ذریعے وہاں پر ایک بہت بڑی وال اس کے اوپر گراتے تھا لیکن وہ سائنٹیسٹ ابھی بھی نہیں مردہ اور اب بھاری تھی سپائیڈر مین کی جو پہلے کافی دیر سے سائنٹیسٹ سے مارک آ رہا تھا اور اب وہ سپائیڈر مین اسے کافی اچھا سبق سکھاتا ہے اب یہاں جب سپائیڈر مین اسے مارنے ہی والا تھا وہ سائنٹیسٹ اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے وہ اب سپائیڈر مین سے کہہ رہا تھا کہ مجھے مت مارو یہ تو اس انونشن کا پاکل پندہ جو میرے سر پر سوار ہو گیا تھا لیکن یہ سب ایک جھوٹ تھا کیونکہ وہ پیچھے سے سپائیڈر مین پر وار کرنے والا تھا کہ تب ہی سپائیڈر مین کو ویان آتا ہے اور وہ جلدی سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے سائنٹیسٹ کا گلائیڈر اسے ہی مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سپائیڈر مین اس سائنٹیسٹ کو ہیری کے گھر پر چھوڑ جاتا ہے پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اپنے انکل کی گریف پر تھا اور بہت ہی ساتھ دکھی تھا اور میری آگر اس سے اپنا لف کنفیس کرتی ہے اور مووی اسی کے ساتھ اینڈ ہو جاتی ہے